اس ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملحظہ فرمائیں بینک کے کنزیومر ڈپارٹمنٹ کو راجہ حسن صاحب لیلی کرتے تھے اس معاملے سے ان کا کوئی لیلہ دینا نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے انہوں نے بزنس کی دنیا داری کی اور دیگر معاملات کی بے تہاشا سرس دے رکھی بلیک بیری کا ایک کمال فیچر اور اس کی غیرم ملی شہرت کی وجہ بی بی ایل یعنی بلیک بیری میسنجر تھا آج مورخہ چار دنوری دوہزار بائیس کے بعد کوئی بلیک بیری موبائل کام نہیں کرے گا دوسری غیرم ملی شہرت اس وقت میں نہیں جب فلنینڈ کے پرائیم ریسٹر نے روے زمین پر دنیا کی پہلی جیئے سر فون کال دی ان کا کہنا تھا جب مکان کو آگ لگ جائے تو یا تو آگ بجھانی چاہیے یا پھر نیچے پانے میں چھلانگ لگا دنی چاہیے تاریخ نے چکے سے یہ متقبرانہ بات منوان اپنی یاداشت میں محفوظ کرنی اور پھر چشم فلک نے دیکھا ان کا تمام مال نائکی، اینڈیڈاس، ریووک، لیوائز، پوما اور ٹارگٹ خرید دی تبدیلی کا لمحہ ترقی کی صدی ہوتا ہے جناب میں احمد رضا فونڈر سیئو ایلیٹ ایڈ ایلیگنٹ انٹرنیشنل ایڈ جوار واچنگ مائنڈ میپنگ میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چینل آپ کی زندگی قسمت اور مقدر تینوں کو نہ صرف یکسر تبدیل کر دے گا بلکہ آپ کو کامیابی کی بلند طریق چوٹی بر بھی پہنچا دے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لے اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی دماغ محترم ناظرین، دوزار چھے کی بات ہے میں بینک میں گرینڈ ون آفیسر تھا کراچی ہیڈ آفیس سے ٹریڈ فناس کے کنٹری ہیڈ آبد مرچینٹ صاحب فیصلبان میر برانج میں تشریف لائے متلکہ اگزیکٹیف سے میٹنگ کے بعد لنچ بلی ہو لنچ ٹیبر پر محول ذرا بے تکلفانہ ہو گیا اور آبد مرچینٹ صاحب کے چیرے پہ چھائی گہری سرجیدگی کی دھوٹ چھٹرے لگی وہ خوشمزاج آمی تھے خوشمزاجی جب خوشمزاجی جب خوشمزاجی میں ڈھلی ٹریڈ کے ہیڈ میں دست بستہ ارز کیا کئی بار ریجنل آفیس اور حتیٰ کے ہیڈ آفیس سے بھی ای میل کا بھروق جواب نہیں ملتا اس کی وجہ سے دینکاملا اور کارپرینٹ کلائنٹ ہمیشہ تکلیف میں رہتے انہوں نے بلند اور اونچا کہکا لگایا اور اس مینجر کو کہا آپ ای میل کے اندر مجھے بی سی سی کر دیا کہنے لنچ ختم ہوا اور یہ بات پورے بینک میں پھیل گئی بینک کے کنزیومر ڈپارٹمنٹ کو راجہ حسن صاحب لیل کرتے تھے اس معاملے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے انہوں نے بزنس کی دنیا داری کی اور دیگر معاملات کی بے تہاشا سرس دے رکھی یہ ہمیشہ کہہ روائیتی فیصلے کرتے تھے پھر ان کی سٹڈیز ہم کو سنا دیتے یوں سارا بینک جس جونئر افسر کا مرید تھا انہوں نے ٹریڈ ڈپارٹمنٹ کو اپنی تجویز پیش کی آپ فوراں ای میل شوٹ کریں جیسے آدھ آبد مرچینٹ فیصلہ باد میں بیٹھا ہے کل کسی اور شہر میں ہوگا تو ای میل دیکھ ہی نہیں پائے گا اور ای میل کا ٹیملی رپلائی نہیں آئے گا اور ہم کہہ سکیں گے کہ آپ کو سی سی کرنے سے بھی حل نہیں نکلا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ افسرہ نے راجہ صاحب کو بھرپون سلوٹ مارا اور فوراں اس مسئلے کے مطلق ای میل شوٹ کرنی ابھی پانچ منٹ بھی نہیں گزرے تھے اور ہیڈ آفیس نے وہ میل دیکھی بھی نہیں تھی آبد صاحب کی طرف سے اس کا رپلائی آگیا پورا ڈپارٹمنٹ حیرت سے آنکھیں پھار پھار کر اپنے ڈیسک ٹاپ کمپیٹرز کو دیکھ رہا تھا سیڈ فرام وائیڈ بلیک بیری ٹریڈ ڈپارٹمنٹ پوائنٹ سکور کرنے کی بجائے اپنے اور راجہ صاحب کے توتے اڑا بیٹھے اور یوں میرا بلیک بیری سے ایک رشتہ بنا فیصلہ باد کے پورے شہر میں شان کی تصویروں کے خوبصورت ہولڈنگز آویزہ تھے اور اس کے ہاتھ میں بلیک بیری ہوتا تھا میں جب اس کا یوزر بنا تو پتا چلا آم موبائل پر جی پی آر ایس چلتا ہے جبکہ اس پر ایچ یعنی تیز درین انٹرنیٹ کی سہولتی جس کی وجہ سے ای میل کھل جاتی تھی بعد میں جب بھی میں نے کسی کارپوریٹ میٹنگ بڑھے کاروباری ہلکے یا بیرونے موالک کا حال لکھ سب کو تین ہارٹ کیکس پر گفتگو کرتے کھیلتے اور جنون میں مبتلا پائے ایک سپورٹس دوسرا کارز اور تیسرا بلیک بیری فل بیرونی دنیا میں ہر دوسرے شخص کے پاس بلیک بیری فل تھا ایئرپورٹ سٹاف پولیس سیاست دار شو بیز منتاز کاروباری ہلکے ڈاکٹرز پروفیسر تقریبا تمام ہی بلیک بیری فون سے چمٹے نظر آگے بلیک بیری کا ایک کمال فیچر اور اس کی غیرم مولی شہرت کی وجہ بی بی ای یعنی بلیک بیری میسنجر تھا بلیک بیری موبائل میں ایک بلٹ این ایپ آتی تھی اور یہ صرف بلیک بیری کا خاصہ تھا اس موجزاتی فیچر پر آپ کی ایک آئی ڈی ہوتی تھی اس سے بی بی ایپ پن کہا جاتا تھا کوئی بھی دوسرا بلیک بیری یوزر آپ سے چیٹ کر سکتا تھا جو فل سیکرٹ کونفیدنشل لیک بروف اور مکمل طور پر فری ہوتی تھی حتیٰ کہ اکثر ممالک کے نوجوالوں نے اپنی گاریوں کی بیک سکرین پر اپنا یہ بی بی ایپ پن لکھا ہوتا تھا اور ہالی ووڈ کی فلموں میں ٹی شٹس کی بیک سائید پر کلر مارکر یا پرمنٹ کلر سے یہ پن لکھا ہوتا تھا پھر وڈ سیپ آگیا ایک ایپ جی ہاں ناظرین ایک ایپ نے پوری بلیک بیری کامپری کو جل سے لا دیا اس کے بعد ایمو فیس بک میسینجر ہینگ اوٹس اور اب تو بیشمار اپلیکیشنز آ چکی بی بی ایم صرف بلیک بیری میں استعمال ہوتا تھا وڈ سیپ اور دیگر اپلیکیشن میں سب کو اس کی مفت سروس پروائیڈ کر دی یہ چیز ہوتی ہے ایپ ڈویل ایک ایپ نے روج کی بلندیوں کو چھوٹی موبائل کامپری کو ایسا تباہ کیا کہ بلیک بیری کامپری نے اعلان کیا آج مورخہ چار جنوری دوہزار بائیس کے بعد کوئی بلیک بیری موبائل کام نہیں کرے گا اور مجھے یہ وڈیو بنانی پڑی اب یہ بینہ سب والے کھلونا فون بن کر رہے گے میں نے بلیک بیری دوہزار گیارہ تک استعمال کیا تھا اور اس کا آخری جدید ترین ٹچ سکریم مادل بھی انتہائی میں کے داموں خریدا اور استعمال کیا پھر جدید سمارٹ فونز نے تو دنیا ہی بدر ڈالی اور میں بھی انہی کا سارف بن گیا اس سے پہلے یہ پوری درکت نوکیا کی بھی بنی آپ ملحظہ فرمایا نوکیا ایٹین سکسی فائیر میں فن لینڈ میں بنی تھی اور اس کے ملٹیپل بزنس تھے دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا کی سب سے بڑی کاملی بن دی نوکیا کی شہرت پہلی بار دنیا میں اس وقت پھیلی جب اس نے نائنٹین ایٹی فائیر میں پانچ کلو گرام کے وزنی فون کو صرف آٹھ سو گرام مکل دی دوسری غیر ممولی شہرت اس وقت ملی جب فلنینڈ کے پرائیم نیسٹر نے رووے زمین پر دنیا کی پہلی جیئے سر فون کال دی تیسری شہرت ان کی غیر ممولی کامیابی تھی ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ چار لاکھ فون بیجنے کا تھا لیکن ان کے دو کروڑ فون بک گئے یہ ایک قدم اور آگے بڑا اور ترقی یافتہ ملکوں کے بعد ترقی پذیر ملکوں کی مارکٹ بھی کیپچر کرنے لگا یہاں تک کہ دنیا بھر میں بھیلے ٹاپ ٹونٹی ہینڈ سیٹ نوکیا کی ہوتے تھے پھر نوکیا گیارہ سو اور تیتیس دس مارڈل نے اسے مارکٹ لیڈر بنا دی اس کا سائز مزید بڑا ہو گیا جس میں تبدیلی آنا کٹھن ہو گیا لین سٹچر ختم ہو رہا تھا اور مارکٹ میں ویوو اوپو سامسنگ اور شاومی موبائل نظر آنا شروع ہو گئے پھر یورپ اور امریکہ میں انٹرائیڈ اور گوگل کی انٹری ہونا شروع ہو گئے لیکن اشیائی مارکٹوں پر نوکیا کا تسلسل پر قرارہ دو ہزار دس میں گیم بدلنا شروع ہو گئی فیچر فون سے سمارٹ فون کا آگاز ہوا ہارڈوئر کی جگہ سوفٹوئر نے لے لی جتنی دیر میں نوکیا بیپیٹی بناتا تھا اتنی دیر میں چھائنا سوفٹوئر بدل دیتا امریکہ اور یورپ میں لوگ گوگل ایڈ رائٹ پر اتنی تیزی سے متقل ہوئے کہ نوکیا تقریبا مارکٹ سے باہر ہو گیا یعنی لو ریج میڈ ریج اور ہائی ریج تینوں جگہ بہتر اور زیادہ برسٹائل آپشن بنید تھی اب نوکیا انڈرائیڈ پر جانا چاہتا تھا لیکن سائز اتنا بڑا ہو چکا تھا جس قدر وہ تبدیلی کا پلان کرتا مارکٹ اس کی توکو سے زیادہ اپگریڈ ہو جاتی اس نے اپنے سسٹم سمبیل کو نہیں چھوڑا لیکن بہت سے کابل ملازمی کو چھوڑ دی دوزار گیارہ میں نوکیا کو احساس ہوا سب ٹھیک ہو سکتا ہے اگر وہ اپنا سیئیو بدل سٹیفن الو نئے سیئیو مقرر ہوئے انہوں نے تبدیلی کا ہائی الٹ جاری کر دیا ان کا کہنا تھا جب مکان کو آگ لگ جائے تو یا تو آگ بجانی چاہیے یا پھر نیچے پانے میں چھلانگ لگانی چاہیے یہاں اس نے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کر دی نوکیا کی گرتی ہوئی عمارت کے نیچے گویا بھم رکھ دیا نوکیا کی ٹاپ مینٹمنٹ یہ سوچتی رہی کہ وہ بہنس بیک کر دائیں گے لیکن غلط فیصلے کی کند چھوڑی نے انہیں الٹا زبا کر اسٹیفن الو نوک نے آگ مجھانے کی بجائے سچ مچ پانے میں چھلانگ لگا گیا گوگل کے سیئو سے انڈروائیڈ لینے کے لیے میٹنگ کرتے کرتے اس نے سوچا میں کچھ الگ اور ہٹکے کروں یہاں تو مقابلہ سخت ہوگا میں اس ندی میں چھلانگ لگا دوں گا جہاں کوئی کمپیٹیٹر موجود تھا اس طرح مارکیٹ سے ہٹ کر کچھ کرنے کی خواہش میں خود کو اور آئیسولیٹ کر لیا گوگل کے پاس جانے کی بجائے مایکرو سوفٹ سے ونڈو سسٹم خرید لیا ان کے خیال میں ان کا ہارڈ ویر دنیا کا بیسٹ پروڈیکٹ تھا اور مایکرو سوفٹ کا سافٹ ویر بیچ مار تھا دونوں مل جائے تو ساری مارکیٹ ان کے قدب جمعے گی جبکہ ونڈو سسٹم کبھی موبائل کے لیے کمپیٹیبل تھا ہی نہیں یوں نوکیا دھڑام سے دیرا اور خود قدموں کے نیچے آ گیا گوگل اور ایپل بڑا ہوتا گیا اور نوکیا پہاڑ سے سمٹ کر رائی بل گیا سب کے سب لوگ یعنی سوفٹ ویر بنانے والا دوسرا ڈیویلپر تیسرا ہینڈ سیٹ مینیفیکچر مل کر گوگل پر ٹرانسفر ہو چکے تھے نوکیا نہ بدل کر نوکیا ہی بن گیا یعنی کچھ نہ کیا آدھی موت انہیں سمبین نے دیئی تھی باقی آدھی موت انہوں نے خود مایکروسوفٹ سے ونڈوز کی شکل میں قیمتن خرید دی تیسری نہ بدلنے والی ایک اور خوفناک کہانی بھی آپ کی منتدر ہے کوڈک فلم ٹیکنالوجی اور کیمرہ بنانے والی سب سے پرانی کامپنی تھی ایک سو پچیس سال تک اس کا سورج گھروب نہیں ہوا ان کا دعویٰ تھا ساری کامپنیاں مٹ سکتی ہیں سارے کاروپار بند ہو سکتے ہیں سارے برینڈ مٹ سکتے ہیں لیکن کوڈک آکسیجن ہے اور یہ بات کرینے کے آزمی تھی کیونکہ انسان آکسیجن کی طرح کیمرے اور تصویر کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا اس لیے جب تک آکسیجن موجود ہے کوڈک کامپنی بھی موجود رہے گی تاریخ نے چکے سے یہ متقبرانہ بات منوان اپنی یاداشت میں محفوظ کرنی اور پھر چشم فلک نے دیکھا کیمرے اور فلم کا عظیم ملشان ٹائٹینک کوڈک زندگی ڈٹھائی اور غیر تغییر پذیری کے آئس برگ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا ان کی آر این ڈی کی ٹیم انہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بارے میں گائیڈ کرتی رہی تھی کہ آنے والے دور میں اکثر کام کمپیوٹر پر منتقل ہو جائے گا یہ تجویز دینے والوں کو اکثر ہر میٹنگ سے اٹھا دیا جاتا اور بورڈ میٹنگ میں گزرے نہیں دیا جاتا ان کا کہنا تھا ہم نکامی سے بہت بڑے ہیں ہم فیل ہو ہی نہیں سکتے اور پھر بلینک بیری میں سنجر کے مقابلے کی طرح نوکیا کے کمپیٹیشن کی طرح یہاں بھی کینن سونی نیکون اور دیگر کامپنیوں نے جھگہ بنا لی اس بلندو بانگ دعوے کے محض بارہ سال بعد کوٹک دیوالیا بھی ہوئی تالہ بھی لگوایا اور دنیا سے مٹ بھی گئی اور آج اس کا نام عبرت کی داستہ اور نکامی کی کہانی بل چکا ہے اور تاریخ مسکرا کر اپنے اگلے مغرور شکار کے لیے گھاد لگائے بیٹھے آپ نے تینوں بند ہوتی کمپنیوں کی کیسٹڈی سن لی اور میں نے آپ کے ساتھ ان کی ایک مشترکہ پرابلم شیئر کر دی جو تھی تبدیل نہ ہونے کی خاصلت اس بات کی قطر کوئی اہمیت نہیں ہوتی آپ کی رائے کتنی مضبوط ہیں کمپنی کتنی مضبوط ہے آپ کا نیٹ ورک اور نیٹ ورک کتنی بڑی ہے اگر آپ مصبت تبدیلی کے خواہن نہیں ہیں تو یاد رکھئے آپ بھی در حقیقت اوپر والی تین کمپنیوں کے طرح پرابلم کا ہی ایک پار اب ایک کامیاب کہانی بھی سن لیں یہاں میں اپنے شہر فیصلہ بات کی بی ٹو بی کامپنی انٹر لوب کی مثال دوں یہ انیس سو بانوے میں قائم ہوئی تھی یہ دنیا میں جرابوں اور لیگیز کے دوسرے سب سے بڑے منفیکچرر اور ایکسپورٹر ان کے پاس ہمیشہ اڈوانس آرٹو ہوتے ہیں ان کا تمام مال نائکی، ایڈیڈاس، ریووک، لیوائز، پوما اور ٹارگٹ خرید تھی ٹوانٹی ٹوانٹی میں ان کی نیٹ ورث چار سو پچاس ملیہ ڈالر تھی اور یہ پاکستان کی ٹار سفٹی کامپنیوں میں بھی سرے فیرس تھے ان کے سی ای او مصدق زلکر نائل صاحب میرے نیبر ہوت میں ہی رہتے ہیں یہ اپنی کامیابی کا راز صرف دو چیزوں کو قرار دیتے ہیں یہ کہتے ہیں آپ ہمیشہ جدید تری مشین لیں دوسرا کبھی کوالی وائیڈ ٹیم پر سب جوتا نہ کریں آپ کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوگا آپ ہمیشہ گروہ کرتے جائیں گے آپ نے درسی اور نسابی کتاب پرنسیپل آف مینجمنٹ بھی ضرور پڑھی ہوگی کبھی اس کا پری فیس بھی پڑھیے گا جس میں آتھر لکھتا ہے چینج آر ڈائنگ بدلو یا مرو ظلفکار علی بھٹو کو ایک دفعہ کسی نے پاکستان کے لیے ناکزی قرار دیا تھا آپ اس کا ویل اپروچ اور کمال وہ لحظہ فرمائے ظلفکار علی بھٹو نے اسی فائل پر نوڈ لکھا تک گریو یارڈز آر فل آف ان ایویٹیبل پیپل کبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں خود کو ناگزیر نہ سمجھیں ہمیشہ تبدیلی کو خوش آمدید کریں کچھ نیا سیکھیں کچھ نیا بنائیں تاکہ آپ بھی کچھ نیا کر سکیں اور نئی منظر پر پہنچ سکیں رکے ہوئے پانی میں زندگی نہیں صرف بدبو پیدا ہوتی حرکت میں برکت ہے ورنہ ہر روز وہی دار کون کھاتا ہے صاحب وہی حال کون پوچھتا ہے وہی چار کون دیکھتا ہے تبدیلی کا لمحہ ترقی کی صدی ہوتا ہے دل آپ آپ اپنی زندگی میں یہ لمحہ لے آئے میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں آپ چشم زدن میں کامیابی کی چوٹی پر ہوں گے اڈوانس زندگی تبدیلی اور کامیابی مبارک اگر آپ کو یہ ویڈیو سارت آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں اگر کوئی بھولا بھٹکا اور بھگڑا آپ کی شیرن کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو قیامت تک انٹریک سواب آپ کے اون میں آتا رہے گا ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں مرمانهALI کامیابی پہلے